اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج جو آپ کے ساتھ جو فارما پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریجیکس ریجیکس بسیکلی برینڈ نام ہے سٹریزین ہائیڈرو کلورائیڈ ہائیڈرو کلورائیڈ کا جو کہ اے جی پی فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایک برینڈ نام ہے سٹریزین کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انٹی لرجک ہے انٹی لرجک جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خارج جو ہے آئچنگ ہے اس کو کم کرنا ہوتا ہے اس نے سوزش کو کم کرنا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے اگر وارٹرنگ ہے جانبی جیسے وہ کہتے ہیں کہ سکریشنز آ رہی ہیں تو اس کو کم کر دیتا ہے اللرجک کے اندر بسیکلی یہ تین طرح کے جو ہیں وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہ چونکہ سیرپ ہے تو اس کے اندر اس کی جو کنسٹریشن دی گئی ہے وہ ایمل میں دی گئی ہے فائی ایم جی پر فائی ایمل اور فائی ایمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر ہم نارمل ڈیلی یوز کی بات کرتے ہیں فائی ایمل ایک ٹی سپون یعنی ایک چائے کے چمچ کے برابر فائی ایمل ہوتا ہے اور جبکہ کھانے کا جو چمچ ایک ہوتا ہے وہ ففٹین ایمل یعنی اس تین چائے کے چمچ لے لو تو ایک کھانے کا چمچ جسے کہتے ہیں ایک ٹیبل سپون جس کو کہتے ہیں اس کے برابر ہو جاتا ہے اب اس کی بات کیجئے تو آپ کو بتایا کہ جب بھی الرجی کی کوئی بسی کنڈیشن ہے جسم میں خارش ہے آپ کے نزلہ زکام چل رہا ہے وہ بھی ایک الرجی کی قسم ہوتی ہے آپ کی آنکھیں ریڈ ہیں تب بھی ایک الرجی ہے اسی طریقے سے گلے میں خراش چل رہی ہے تو وہ بھی بسیقلی ایک الرجی ہے تو یہ بسیقلی ہر چیز جو ہے ایک الرجی کے ریاکشن ہوتا ہے جو کہ سمٹم میں کہتا ہے وہ الرجی کا سب سے مین جو سمٹم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے جس کو ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ یہ الرجی اس میں ہو رہی ہے اور سیکنڈلی جو ہے وہ ریڈنیس ہے چیز کی ٹھیک ہو گیا یہ بھی الرجی ہے اور تھرڈلی اگر نوز میں اگر جسا الرجی تھا زکام ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر واترنگ شروع ہو جاتی ہے یعنی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ آرگن کے حساب صرف تھوڑی بہت سمٹم کو اپسائن ڈاؤن آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بازگار جو ہے الرجی میں سوزش بھی ہوتے جس طرح سکین کی اوپر سوزش بن جاتی ہے جسے ہم چھوٹ چھوٹے جسے کہتے ہیں ہم بن جاتے ہیں تو یہ ساری الرجی کی ڈیفرنٹ طریقے سے منفیسٹیشنز ہیں اب اس کی بات کی جائے اس کی ڈوز کی تو دیکھیں چھ ماہ سے لے کے دو سال سے کام عمر بچوں کے لیے انہوں نے بتایا کہ پرینیل الرجک رینائٹس ہے اور کرونک ارٹیکیری ہے پرینیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سیزنل جو چیز ہوتی ہے کسی خاص موسم کے اندر جب ایک چیز ہو رہی ہو تو اسے ہم پرینیل کے نام لے الرجک رینائٹس ہے یعنی کہ ان کی جو ناک کے اندر اگر سوزش بن گئی ہے کسی وجہ سے تو وہ اس کے اندر استعمال ہو ستی ہے اور کرونک ارٹیکیری ہے کرونک ارٹیکیری ہے کرونک سے مراد ہے دائمی جسے ہم مردوں میں دائمی کا لفظ یوز کرتے ہیں کرونک اور ارٹیکیریہ ہوتا ہے سکن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو تھپڑ بن گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ارٹیکیریہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ 2.5 میلی گرام آدھا چائے کا چمعہ دن میں ایک مرتبہ آپ نے بچوں کو دینا ہے چھے سے دو سال کے وہ جبکہ دو سے پانچ سال تک بچوں کے لیے کرونک ارٹیکیریہ اگر ہے تو اس میں آپ نے 2.5 میلی گرام آدھے چائے کا چمعہ دن میں ایک مرتبہ آپ نے ان کو دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا چھے سال سے اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے دو چائے کے چمعہ دن میں ایک مرتبہ رزانہ دو چائے کے چمعہ دیں گے تو اس میں آپ نے 10 ایم جی انہیں دے دیا یا ایک چائے کا چمعہ دن میں دو مرتبہ تو یہ بسیکلی جو ہے اس کا جوزش ہے باقی رہی بات اس کے نقصانات کی تو اس کا جو ایک سائیڈ افیکٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ جب اس کو پیتے ہیں تو اس سے نیند کا آنا جو ہے وہ ایک پرابلم ہے تو بچوں میں تو نہیں ہوتا کیونکہ بچے اگر سو بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کونسا کام کرنا ہے لیکن جو جنہوں نے آفیس ورک کرنا ہے ڈرائیونگ کرنی ہے یا جنہوں نے کام کاج کرنا ہے ہارڈ ورک کرنا تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے اس لیے ایٹ نائٹ آپ نے اس کو یوز کرونا ہے بچوں کو آپ کسی بھی ٹائم یوز کروا سکتے ہیں جو ہی انہیں نیند ہے انہیں آپ پر سلا دیں اور اس کے علاوہ ایک جو مین مین چیزیں وہ بھی بتائی ہوئے دیکھیں جیسا رلیف فرام سنیزنگ چھینکوں سے رنی نوز ہے ٹھیک ہے آئیچی ہے آئیچی ہے آئیچی نوز اور تھراؤٹ ہے آئیچی ہے ڈرما ٹائکزیم ہے اگر یہ دیکھیں نا ڈیفرنٹ آرگنز کے اوپر ڈیفرنٹ اس طریقے سے مینی فیسٹیشنز تھیں یعنی اس کے مظاہر تھے اللرجی کہ وہ انہوں نے اس کی سیمٹم جو بیان کر دی ہیں تو یہ بسیقلی ایک سمجھ لیں کہ اس کے اتنے سائیڈ فیکٹ نہیں ہیں صرف ایک سیڈیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ نیند کا آنا ہے بسیقلی وہ ہے تو باقی اس کا کوئی لمبا چوڑا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو پیارے دوستو مید آس کی ویڈیو میں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ